برمنگم میں بھارت کے خلاف شکست کے بعد جیو نیوز کی نمائندہ سائمہ خان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کو پاکستان ٹیم کی گپتان بسمہ معروف نے تسلیم کیا اور شکست کا ذمہ دار میڈل اوورڈ میں رنس کا نہ بننا قرار دیا بسمہ ٹفلک انڈیا کے ساتھ میچ میں بھی وہ ریزلٹ نہیں آئے جس کی امید کی جا رہی تھی کیا کہیں گے اس بارے میں ہم لوگوں نے اچھا مومیٹم کیری کر لیا تھا بیٹنگ میں لیکن ہم لوگ اچھا فینش نہیں کر سکے ان میڈل ہم لوگ اس طرح رنس نہیں کر سکے جو کی ضرورت تھی اور پارا پلائن میں بھی بولنگ بھی اس طرح پلائن ہم اچھا ایکزیکیوٹ نہیں کیا اس کے لئے اس طرح سے دیفنی ان کی بیٹنگ بہت اچھا انہوں نے رنس کر دی ہم پر آپ کے حیال میں پاکستانی ٹیم نے جو رنس کر کیا وہ کافی تھا یا پھر بولنگ نے لیٹ ڈاؤن کیا گوزشتہ مائچ میں ندہ اڈار کی بہت اچھی پرفارمنس تھی آج ان کی کتنی کمی محسوس کی جی کافی کمی محسوس ہے ہماری بڑی امپورٹنٹ اور پلائر ہیں اور سب سے امپورٹنٹ اور ان فرم پلائر تھی اور دیفنیٹلی ان کو مس کی آج اب ان کی طبیعت کیسی ہے اب شی اس فائن شی اس فائن کو اس طریقے سے ان کو پرولیم نہیں ہے لیکن دیو ٹو کنگرشن پروٹوکولز جو بھی ہے جو بھی ہمیں میڈیکل نے ایڈوائیس کر دیس کے رسوم کھیل نہیں سکتے تھے کامن ویلڈ گیمز میں پہلی مرتبہ ویمنز کرکٹ شامل ہے کیسا تجربہ رہاپ تک کا یہ بڑی اچھی بات ہے فور ویمنز کرکٹی اسپیشلی اور جس طرح فائن فارمینگ ہم لوگی ہو رہی ہے جس طرح سے یہاں پر آج کراؤتا زبردست ایٹموسفیر تھا اور میں خلصے اس طرح کی کرکٹ اگر ہمیں ملتی دے گی تو میں خلصے ویمنز کرکٹی شدان گروہ ہوتی دے گی